صلاح سنو تین چیزیں ہیں اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مل گئی اسے ایمان بھی ملا اور ایمان کا مزا بھی ملا سبحان اللہ کیا ملا ہوئے خواتین ملک اوپر بیشی ہوئی ہیں اور ہمارے بھائی بزرگانے دن سامنے سن رہے ہیں مزا کیا ہو گئی مزے کا لب حدیث میں ہے مزا مل گئے اسے ایمان کا اللہ اکبر ایمان کا مزا مل گئے اسے تین چیزیں مل گئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں وہ تین چیزیں کیا ہیں میں نے اس سے پہلے بھی پورا جمعہ کا خدوہ یہ تین چیزوں پر میں نے دیا ہے آج سارا خدوانی ماہ ربیو الاول کچھ دنوں کے بعد ہمارے بھائی ایدہ نیلاد النبی منانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں میں اس کو سامنے رکھ کر آجزی کے ساتھ آجزی کے ساتھ ایک ہمدردی ایک محبت ایک دردی کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بھائی ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا تین چیزیں جس کے اندر موجود ہیں اسے ایمان اور ایمان کا مزہ جو میں مل گا سبحان اللہ جانتے ہو نہیں سبحان اللہ وہ تین چیزیں کیا ہیں نماز عشان کی بات کا یہ رمضان میں بعد ترابیح کا درس ہوتا تو میری عادت کی سوال کرنا جمعہ میں سوال کرنا مناسب نہیں ہے جناب سے ہی دیتا ہوں اس امید کے ساتھ کیا آپ میں کہا ہر ادمی وہ تین چیزیں اس مسجد سے لے کر جائے گا نبی فرماتے ہیں اللہ ورسولہ احبو الیہ مما سواہما یہ نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہلی چیز جس انسان کو مل جائے مسلمان کو مل جائے اسے ایمان بھی ملے گا اور ایمان کا مزہ بھی ملے گا جو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا اور اس عالم میں سارے جہاں سے زیادہ محبت ان دونوں سے جس مسلمان کو ہو اسے ایمان کا مزہ ملے گا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس شرح میں میں نہیں جاؤں گا ابھی میں نہ دعوتوں کی مثال نہ ولیمے کی مثال میں کوئی مثال نہیں دینا چاہتا آقرمند ہے سمجھدار ہے اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارا ایمان ہے ہمارے ایمان کا مزہ ہے اکمان تین ہے ہمارا سبحان اللہ دوسرا لفت بھولی ہو جائے گی وہ تین میں انشاءاللہ دارا ایوحب المرد کسی بھی انسان سے اگر محبت ہو کسی بھی انسان سے اگر محبت ہو یا کسی بھی انسان سے اگر نفت ہو محبت اور نفت کس میریار پر ہو سبحان اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے نفت اگر یہ چیز ہمارے اندر آگئی ہمیں ایمان بھی ملے گا اور ایمان کا مزہ بھی ملے گا دو باتیں ہوئی تیسری بات اگر نہ بولو تو آپ پریشان ہو جائیں گے تیسری بات بھی سن دیجئے گا ایک مرتبہ اللہ اللہ کے لیے کو ڈالا ہدایت دینے کے بعد توحید میں آنے کے بعد شرک و بیدات خبر پرستی کفر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو صحیح رستہ دکھانے کے بعد واپس غرض رستی میں جانا ایسا ہو ہمارے دن کے اندر گویا کہ ہمیں زندہ آگ میں ٹھیک دیا جائے تو وہ کیسے ہوگا ویسے ہی سیدھا رستہ ملنے کے بعد گمراہی کی طرف جانا یہی ہمارے دماغوں میں یہ تین چیزیں اگر کسی مسلمان کو مل گئی سبحان اللہ اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایمان تو کیا ایمان کا مزہ مل گا میرے بھائی ہمارے ہی ایمان ہے